بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد حفیظ اور آپ دیکھ رہے ہیں محبوب الیکٹرک ڈی ای وی دوستو یہ ایک والٹیج پروٹیکٹر ڈیوائس ہے تو یہ آپ کے گھر کا محافظ ہے اس میں بجلی کے والٹیج اگر زیادہ ہو جاتے ہیں تب بھی یہ بجلی باندھ کر دیتا ہے اگر والٹیج کام ہو جاتے ہیں تب بھی یہ بجلی کو باندھ کر دیتا ہے اور اس میں ایک خاص بات موجود ہے اگر آپ کے گھر میں بجلی کے والٹیج پورے آ رہے ہیں تو آپ کو فریج کے ساتھ سٹیپ لیزر لگانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس میں ڈیلے کا جو سسٹم ہے بجلی آن کرنے کا سسٹم ہے وہ آپ جتنی سیکنڈ کے اوپر رکھیں گے یہ اس وقت بجلی آن کرے گا یعنی کہ سٹیپ لیزر لگانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو آپ کی بجلی کی بچت ہو سکتی ہے اگر آپ اس کو لگائیں گے اور اس کے ساتھ ہم یہ ایک لوڈ بریکر لگائیں گے کس طریقے سے کرنے ہیں اور یہ اس کے ساتھ ہم لوڈ بریکر کیوں لگا رہے ہیں حالانکہ ہمارے پاس ایک مین سوچ کی جگہ لیکج بریکر بھی موجود ہے لیکن اس کے باوجود ہم لوڈ بریکر جو اس کے ساتھ کیوں لگا رہے ہیں تو آپ ویڈیو مکمل دیکھیں گے تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا اور اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو اسے لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا اور ساتھ موجود بیل کے بٹن کو دبا دینا تاکہ اگلی ویڈیو کو نوڈیفیکشن آپ تک پہنچ رہے اور یہ ایک پتری موجود ہے ہمارے پاس جس کے اوپر بریکر لگائے جاتے ہیں تو اس کے اوپر ہم تینوں کو اجیسٹ کر دیں گے اور اس کے بعد ہم اس کے کنیکشن کریں گے ان تینوں کے درمیان ہم تھوڑا تھوڑا وقفہ رکھ دیں گے تاکہ آپ کو اس کے کنیکشن جو اچھے طریقے سمجھ آ سکیں اور اوپر لکھا ہوا ہے ل اور دوسری سیٹ پہ ن لکھا ہوا ہے تو اس کی سب سے پہلے ہم جو اوٹ والی تار ہے یہاں پہ ایل لکھا ہوا ہے تو لال کلر گتار ہم لگائیں گے لال کلر گتار اوٹ والی جو ہے اس کو لگا کے جو لوڈ بریکر ہے اس میں لگا دیں گے جو لوڈ بریکر آپ دیکھ رہے ہیں اس میں کوئی فیس یا نیوٹرل کی کوئی فرق نہیں ہے کسی بھی پوائنٹ میں آپ لگا سکتے ہیں لیکن جو آرچ لیکج بریکر ہے یا یہ جو لوڈ بریکر والٹیج پروٹیکٹر ڈیوائس ہے اس میں تار ترتیب سے آپ نے نیوٹرل فیس لگانے ہے کیونکہ اس کے اوپر لکھا ہوا بھی ہے تو یہ نیوٹرل فیس ہم نے آؤٹ والا لگا دیا ہے اس کے بعد ابھی مزید کنیکشن اس کے باقی ہیں اور اس کے بعد جو لوڈ بریکر میں ہم نے نیوٹرل کی تار لگائی ہوئی ہے تو اس میں ایک تار کا ٹکڑا ہم مزید اٹیچ کریں گے اور اس کو لگا دیں گے لیکج بریکر کے نیوٹرل والی جگہ کے اوپر لیکج بریکر کا جو نیوٹرل والا پوائنٹ ہے اس میں لگا دیں گے اور اس کے بعد جو اس کا نیوٹرل فیس کا پوائنٹ بھیجتا ہے اور لیکج بریکر کا اس میں ایک لال کل تار کا ٹکڑا لگا کے جو لوڈ بریکر کا فیس والی جگہ ہے اس میں لگا دیں گے اگر آپ کو سمجھانے میں میں کوئی مسٹیک کر رہا ہوں تو لیکن اس کے تار کے جو کل رہے ہیں یا آپ کنیکشن ہے بلکل واضح طریقے سے آپ کو نظر آئیں گے آپ اسی طریقے سے لگا کے جیسے اوپر والی سیڈ پہ ہم نے فیس اور نیوٹرل لگائے ہیں اسی ترتیب سے نیچے والے جو پوائنٹ ہے اس کے آپس میں ملا دیں گے ہم جیسے اوپر ملے ہوئے ہیں اور نیوٹرل والی تار جو ہے جیسے اوپر اس کے تار لگی ہوئی ہے اسی ترتیب سے نیچے نیوٹرل کی تار لگا دیں گے اب ہم جو ہمارا جو اس کے کنیکشن جو ہے تقریبا اس کے کنیکشن ہو چکے ہیں اور تاریں جو ہے آپ غور سے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے نیوٹرل اور فیس جو ہے الہدہ الہدہ بلکل لگے ہوئے ہیں اور یہاں پہ ہم اس کی مین لگائیں گے جو وولٹیج پروٹکٹ ڈیوائس ہے اس کو اوپر لکھا ہوا ہے ان تو ان والی سیڈ پہ ہم اس کی بجلی کی تار لگا دیں گے نیوٹرل اور فیس کا آپ نے خاص طور پر خیال رکھنا ہے اب ہم نے اس میں بجلی آن کر دیا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوچھ ہی سیکنٹ میں یہ پاور والی جو لائٹ ہے اس کی آن ہو جائے گی یہ دیکھیں آپ پانچ سیکنڈ بعد تقریبا اس کی پاور والی جو لائٹ ہے وہ آن ہو چکی ہے اور یہ ہمارا لوڈ بریکر ہے اس کو ہم فیلال آف رکھیں گے اور جو لیکج بریکر ہے اس کو ہم نے آن کر دینا ہے لیکج بریکر کو آپ نے آن رکھنا ہے لوڈ بریکر کو آپ نے آف کر دینا ہے اور نیچے لیکج بریکر میں ہم نے ایک بلب چلا دیا ہے تو لوڈ بریکر کو آپ نے اس وقت آن کرنا ہے جب آپ کا بریکر کسی وجہ سے لیکج کی وجہ سے شارٹج کی وجہ سے اگر آف ہو جاتا ہے اور آپ اس کو بار بار آن کرتے ہیں لیکن یہ پھر بھی آف ہو جاتا ہے تو اس وقت آپ نے لوڈ بریکر کو آن کرنا ہے اگر پہلے آپ اس کو آن رکھیں گے تو آپ کا لیکج بریکر بلکل کام نہیں کرے گا آپ کا لوڈ بریکر اگر آف ہوگا تب آپ کا جو لیکج بریکر ہے تو کام کرے گا کیونکہ اس کے بٹن کے اوپر ہم نے جیسے ہی زور دیا ہے ٹیسٹ والے بٹن کے اوپر تو بریکر باند ہو گیا ہے اگر بجلی کی شارٹیج کی وجہ سے کوئی بارش کی وجہ سے کسی بھی قسم کی وجہ سے اگر آپ کا لیکج بریکر کام نہیں کر رہا رات کا وقت ہے تو آپ جو ہے لوڈ جو بریکر ہے آپ کا اس کو آن کر کے اپنا بجلی کے جو ہے بھالی بھال کر سکتے ہیں اس کے بعد جیسے فالڈ آپ کا نکلے گا اس کے بعد آپ نے لیکج بریکر کو آن کر دینا ہے اور جو لوڈ بریکر ہے اس کو آپ نے آف کر دینا ہے اگر آپ دونوں بریکر کو آن رکھیں گے تو آپ کا جو لیکج بریکر کا کنیکشن ہے وہ ختم ہو جائے گا وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کرے گا اور دوستو مجھے امید ہے کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا اور ساتھ مجود بیل کے پندر کو دبا دینا تاکہ اگلی ویڈیو کو نوٹفکشن آپ تو پہنچتا رہے انشاءاللہ زندگی باگی تو اگلی ویڈیو میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ